دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ کھانا کھاتے وقت ایک پیاز کاٹ کر کھائیں اس سے دل کی دھڑکا نارمل رہتی ہے اگر رات کو نیند نہیں آتی اور بیچینی رہتی ہے تو آپ کو مگنیشیم کی ضرورت ہے اپنے خوراک میں بادام استعمال کریں میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا اپنے اندر کی سوچوں کو صاف کیجئے کیونکہ کشتی باہر والے پانی سے نہیں بلکہ اندر والے پانی سے ٹوپتی ہے قادر لمبا کرنے کے لئے تین خجوریں لے لیں ایک گلاس دودھ میں پکائیں پھر گرینڈ کر کے جوس بنا کر صبح نہار مو پی لیں آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہوتو نمک اور زیتون کا تیل مکس کر کے لگانے سے درد غیب ہو جائے گا جن لوگوں کو خوف و وحشت اور دل تیز دھڑکنے کی شکایت ہو وہ بادیان کے پھول سے فیدہ حاصل کر سکتے ہیں صرف دو کیلے آپ کو اسی منٹ کی شدید ورزش کے لئے کافی توانائی فرام کرتے ہیں سیب روزانہ بقائدگی سے کھائیں رات کو کم از کم ایک سیب ضرور کھائیں اس سے بار بار اور زیادہ پشاب آنا ختم ہو جاتا ہے دہی کے اوپر کا پانی جگر کو دھوتا ہے اور میدے کے ہر قسم خرابی کا علاج ہے تین گاجر آپ کو تین میل چلنے کی توانائی دیتی ہے اور ہماری قوت مدافعت کو طاقتور بناتی ہے گاجر کا استعمال سے غزائیت کی کمی پوری ہو سکتی ہے کچھ باتوں سے لاعلمی ہی اچھی ہوتی ہے کیونکہ معلوم پڑھنے پر ہم دکھ کے دریا میں اتر جاتے ہیں کیلہ اور گھی کو دودھ میں ملا کر کھانے سے جسم کی قوت مدافعت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے آگ سے جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو اس پر کچھا آلو رگڑ لیں اس سے چھالے نہیں پڑیں گے دماغ کو پرسکون رکھنے کے لئے رات کو سوتے وقت پاؤں کے تلووں پر خالے سرسوں کا تیل لگا لیں اس سے دماغ بہت حد تک سکون ملے گا اگر روزانہ چار منٹ پاؤں کے تلووں پر خالے سرسوں کے تیل کی مالش کی جائے تو دماغی سکون کے علاوہ آنکھوں کو بھی بہت پیدا ملتا ہے اور نیند بھی کھل کر آئے گی تیکلوجی کے مطابق جو لوگ ایک سے زیادہ تکیوں کے ساتھ سوتے ہیں وہ اکثر تنہا اور افسردہ ہوتے ہیں جب تو بہر کا کھانا کھاؤ تو اس کے بعد تھوڑی دیر سو جا اور شام کا کھانا کھا کر لازمی کچھ منٹ چلو چاہے تمہیں کانٹوں پر ہی چلنا پڑے جب تک پیٹ کی پہلی غزہ حضم نہ کر لو دوسرا کھانا نہ کھاؤ چاہے تمہیں تین دن لگ جائیں جینے والوں کی قدر کیجئے مر جانے والے اپنی تعریف نہیں سن سکتے جسم میں خون کی کمی کہ جسم پر آثرات سانس لینے میں مشکل ہونا سرچکرانا تھکاوٹ ہونا جلد کی رنگت زرد ہو جانا سینے میں درد رہنا ہر وقت پاؤں ہر وقت ہاتھ پاؤں تھنڈے رہنا اگر میدے میں گینس بہت زیادہ بنتی ہو یا پیٹ میں مرود اٹھتی ہو تو پودنے کا کہوہ بنا کر اس میں دو چمچ شہد ملا کر پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے پودنے کا رس حیزے کو ختم کرتا ہے لیمو اور پیاز کا رس ملا کر پینے سے حیزے میں آفاقہ ہوتا ہے جائفل کا جو شاندہ پینے سے حیزے میں لگنے والی سیاہی ختم ہوتی ہے ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں بس ہم گیندی اسی کی کہتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا جس کو خون کی کمی کی شکایت ہو جائے وہ زیادہ سے زیادہ گاجر کا جوس استعمال کرے بال گرتے ہوں اور کمزور ہوں تو ناریل کا پانی اور زیتون کا تیل مکس کر کے ہفتے میں ایک دفعہ لگا کر تین گھنٹے کے بعد سر دھولیں جاند ایسے کام جو صحت کو نقصان دیتے ہیں ان سے گریس کریں کھانا کھانے کے بعد سونے سے گریس کریں کھانا کھانے کے فوری اوپر نہانے سے گریس کریں کھانا کھانے کے فوری بعد پھل کھانے سے گریس کریں کھانا کھانے کے فوری بعد چائے پینے سے گریس کریں دیسی مرغی کا سوپ پینے سے سارا دن جتنا مرضی کام کر لو تکاوٹ نہیں ہوگی غلطیاں کیجئے مگر کسی کے ساتھ غلط مت کیجئے اپنی ذہنی سکون کے لئے تین چیزیں مختصر رکھیں الفاظ، توقعات اور لوگ جس گھر میں سب افراد روزانہ صبح ورزش کرتے ہیں ان افراد کی عمر لمبی ہوتی ہے گھی میں کچھ نمک شامل کر کے روزانہ مالش کیے کریں اس سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے آٹے کو زیادہ باریک مت پیسیے اس سے آٹے کی غزائیت کم ہو جاتی ہے بکری کا دو دن سان کو طاقتور بنا دیتا ہے اور پیٹ کی چربی پگھلاتی ہے دودھ پلانے والی عورتوں کو تھنڈی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے زیادہ تھنڈے پانی کے استعمال سے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے پان کے پتے کچھے چبانے سے دماغ تیز ہوتا ہے زیادہ بولنے والا انسان کم اکل ہوتا ہے جگر کے مریض لوگ کالے چنے استعمال کریں جسمانی کمزوری کا شکار لوگ بھی کالے چنے استعمال کر سکتے ہیں بہت زیادہ طاقت دیتے ہیں گھٹنوں کے درد میں انجیر کھانا بہت مفید ہے جگر کی خرابی پیدا ہو جائے تو رات کو ایک مولی باہر کسی کھلی جگہ پر رکھ دیں جہاں اس پر شب نم پڑتی رہے پھر صبح صویرے اٹھ کر کھالے تین گلاس پانی میں ایک بڑا ٹکڑا ادھرک کر ڈال لیں اور اسے اُبال لیں جب اس کا ارک نکل جائے اسے ٹھنڈا کر لیں اور اسے صبح خالی پیٹ اور رات کو کھانے سے پہلے لیمونی چیوکار پی لیں اس سے تیزی سے جسم کی اضافی چربی کا خاتمہ ہو جائے گا اور وزم کم ہونے لگے گا جسم سے تمام فاسد مادوں کا خاتمہ ہو جائے گا ساتھ ہی جوڑوں کا درد بھی دور ہو جائے گا اس پانی سے اس پانی کی استعمال سے کلسٹرول بھی کلسٹرول میں بھی کمی آتی ہے آدھا چمچ میتھی دانا لیٹ کپ پانی میں اُبال لیں جب ایک کپ رہ جائے تو اتار لیں ایک چمچ شہد ملا کر نیم گرم پی لیں نزلہ زکام اور دمہ کے امراض سے نجات ملے گئے میدے کے جلن اور تیزابیت کا سب سے اہمی علاج بادیان ہے بادیان کا ایک پھول لیں اور اس کو ایک کپ پانی میں اتنا پکائیں کہ پانی آدھا رہ جائے اور یہ پی لیں فائدے ہی فائدے ہیں کلونجی کا تیل یا آدھرک کا پانی ہم وزن لے کر روزانہ صبح شام بالوں میں لگائیں اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے غلطی ہو جائے تو مان لیں اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں نان کھانے سے آنٹیں خوشک اور آپ کا میدہ سخت ہو جائے گا گاجر کعوز کشا ہے گاجر کا حلوہ بدن کو موٹا کرتا ہے گردے کے درد اور کمر کے درد کے لئے بھی مفید ہے جب تک بیت الخلا نہ جاؤ سونے سے سونے کے لئے بستر پر نہ جاؤ صبح کو آنکھ کھلتے ہی کھجور کا ایک دانہ کھالو موسیقی